اس ویڈیو میں ہم یہ question کریں گے Proof that the parallelogram circumsccribing a circle is a rhombus تو دیکھو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اس figure سمجھاتا ہوں یہ ہمارے پاس circle ہے ٹھیک ہے اب ایک ہمیں parallelogram بنانا ہے جو کی چاروں طرف سے اس کو circumscribe یعنی touch کر رہا ہو باہر کی طرف سے تو یہ ہے اب یہ parallelogram ہے تو آپ جانتے ہیں دیکھو اس کو یہ ABCD ہم نام دے دیتے ہیں اور ہم یہ لکھ دیتے ہیں کہ given ABCD is a پیلیلوگرام تو اگر یہ پیلیلوگرام ہے تو سب سے ایمپورٹنٹ بات ہے کہ آمنے سامنے کے جو سائٹس ہیں اپوزیٹ سائٹس اکل ہوتی ہیں تو یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ AB is equal to CD and AD is equal to BC کیونکہ پیلیلوگرام میں اپوزیٹ سائٹس اکل ہوتی ہیں تو یہ اور یہ اکل ہے یہ اور یہ اکل ہے میں کیوں لکھ رہا ہوں اس کی ہمیں بعد میں ضرورت پڑے گی اوکے تو یہاں پر ان کو نام دیتے ہیں یہ ہے PQRS سب سے پہلے ہم ایک کام کریں گا یہ اس طرح کا question ہم پہلے کر چکے ہیں اسی ایکرسائز میں جس میں ایک quadrilateral تھا جس نے circle کو باہر سے ایسے circumscribe کرکا تھا اور اس میں ہم نے proof کیا تھا کہ this side plus this side is equal to this side plus this side you remember اس question کو دھیانے آپ کو ہم وہی سب سے پہلے proof کریں گے اور اس کے بعد تب جا کے آگے continue کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے یہ proof کرنا ہے کہ یہ side اور یہ side کو پلس کر کے برابر یہ side اور یہ side کو پلس کر کے means a b plus c d is equal to a d plus b c ہمیں یہ proof کرنا ہے سب سے پہلے تو کیسے کریں گے دیکھو تو جیسے ہم نے اس question میں کیا تھا ویسے ہی ہم یہاں پر کریں گے تو یہ آپ جانتے ہیں کہ جب external point سے کسی circle پہ ہم tangent draw کرتے ہیں تو tangent کی length equal ہوتی ہے تو means یہ اور یہ آپس میں equal ہوں گے length میں اسی طرح سے یہ اور یہ آپس میں equal ہوں گے یعنی یہ اور یہ اسی طرح سے یہ اور یہ آپس میں equal length میں ہوں گے یعنی یہ اور یہ اور یہ ٹھیک ہے نا تو ہم یہ یہاں پر لکھیں گے کہ from an external point tangents on a circle are equal therefore تو اس وجہ سے کیا ہوگا کہ ap is equal to as ٹھیک ہے اور ساتھ ہی کیا ہے pb is equal to bq ہے لیکن دھیان رکھنا bq ادھر مت لکھنا pb ادھر مت لکھنا کیوں کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ap کے ساتھ ہمیں pb چاہیے ہی چاہیے ہوگا تب ہی تو پلس کر کے a بھی آئے گا اچھا اب اس کے بعد یہاں پر ہم لکھیں گے کہ cr is equal to cq again cr کو ہم اس طرف لکھیں گے کیونکہ ہمیں یہاں cd چاہیے ایسا نہیں کہ آپ یہاں پہ cq اور یہاں پہ cr لکھیں بات تو وہی ہوگی technically لیکن ہمارا آنسر اس سے نہیں آئے گا ہمیں cr اس طرف لکھنا ہے اور cq اس طرف اور finally dr is equal to ds اب ہم انہیں پلس کریں گے تو پلس کرنے پہ دیکھو کیا ہوتا ہے ap plus pb plus cr plus dr اور یہاں آئے گا as plus bq plus cq plus ds ٹھیک ہے اب ap اور pb کو ہم ایک ساتھ رکھیں گے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ a b بنے گا cr اور dr کو ایک ساتھ رکھیں گے again کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ بنے گا cd یہاں پہ as کے ساتھ ہم کسے رکھیں as کے ساتھ میں ڈی ایس کو رکھیں گے تب ہی تو اے ڈی بنے گا تو یہ ہو جائے گا as plus ڈی ایس اور ان کو ایک ساتھ رکھ دیتے ہیں bq plus cq ٹھیک ہے یہاں پر ab plus pb یہ ہو گیا ہے ab cr plus dr ہو گیا ہے cd as plus ds ad and bq plus cq bc سمجھ گیا نا آپ یہ بلکل یہاں سے ہم نے یہ لکھ دی ہے i hope اتنا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اب ہم یہاں پر لکھیں گے یہ تو یہ جو ab اور cd ہیں equal ہیں تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں دیکھو ab کو ab رہنے دو cd کے جگہ پہ بھی ہم ab لکھ دیں گے اسی طرح سے جو ad ہے اس کو ہم رہنے دیتے ہیں ad you know ad کو ad اور جو bc ہے اس کے جگہ پہ بھی ad ہم لکھ دیں گے تو یہ ہو جائے گا 2ab is equal to 2ad سمجھ گے 2 سے 2 کٹا اور یہ ہو گیا ہے ab is equal to ad clear اچھا یہاں پر جو ہم نے لکھا تو یہ ہم لکھ دیں گے کیوں ہم نے یہ لکھا کیوں کہ ہم لکھ دیں گے since ab is equal to cd and ad is equal to bc اسی لئے ہم نے لکھا تو ہمیں مل چکا ہے کہ یہ اور یہ equal ہے سمجھ آ گیا یہاں تک اچھا تو اب دیکھو تو یہاں پر ہم لکھیں گے کہ ab is equal to ad تو ab is equal to ad ہے کیوں کیوں کہ ابھی proof کیا ہے just proved ad جو ad ہے یہ کس کے equal ہے abc کے equal ہے یہ تو given ہی ہے نا ad اور bc equal ہیں اور ساتھ میں جو ab ہے وہ اور یہ cd equal ہیں یہ بھی given ہے اب ان کو combine کر گے دیکھو تو یہاں پر ہم نے یہ جو لکھا ہے اس سے ساری ساری ڈیکوال ہو چکی ہیں کیسے دیکھو ab is equal to ad ساتھ ہی abcd کے equal بھی ہے اور آپ کو بتا ہے کہ ad یہاں سے bc کے equal بھی ہے تو ساری ساری ڈیکوال ہو چکی ہے نا اور ساری ساری کس میں equal ہوتی ہے روم بس میں تو therefore abcd is a روم بس تو آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ آئے ہوگا solution باقی questions کے solutions کے لئے description میں playlist چیک کریں